بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت فرم کو اللہ کا سہانہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد میں عیسیٰ لے ثواب کے لئے کونڈوں کی فاتحہ دی جاتی ہے یعنی کھیر بنا کر نئے کونڈے خرید کر فاتحہ دلا کر ان کے نام پر عیسیٰ لے ثواب کیا جاتا ہے پڑھنا اور کھانے کا یعنی کھیر کا اور پڑھنے کا دونوں کا ثواب ظاہر ہے کھلائیں گے تو ثواب ملے گا پڑھیں گے تو ثواب ملے گا تو عیسیٰ لے ثواب کی خاطر یہ کیا جاتا ہے اب لوگوں کا یہ کہنا کہ کونڈوں میں نیاز کرنا یہ بدرت ہے جبکہ مٹی کے برتن یہ استعمال کرنا سنت ہے مٹی کے برتن یہ استعمال کرنا سنت ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کم سے کم ہم اس سنت پر عمل کر لے ہمیں چاہیے کہ ہم مٹی کے برتن ہی استعمال کرے جو کہ سنت ہے اور یہ اچھا موقع ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے صدقے میں ہم ایک سنت پر عامل ہو جائے دوسری بات کچھ لوگ یہ کہتے کہ کونڈے کا لفظ یہ عربی نہیں ہے یہ تو کوئی دوسرا لفظ ہے عربی میں اس کے بارے میں کہا کہا گیا یہ اصل میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوششیں جاری ہیں دیکھئے ہر زبان میں ہر لینگویج میں ایک چیز کا ایک نام ہوتا ہے تو ہم اگر اردو میں کونڈوں کی نیاز کہے تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ عربی ہی میں کہے جہاں کونڈے کی بات آتی ہے جبکہ مٹی کے برطن کے لئے عربی میں الفاظ ہے ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں لیکن یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں برائے کرم ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آئے نیاز آپ ضرور کیجئے امام جعفر صادق امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نیاز کرنے میں انشاءاللہ بہت بہت برکتیں ملے گی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے تو اس پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ عربی نہیں ہے اس لئے ہم نہیں مانتے تو یہ صرف جاہلانہ اعتراض ہے اور لوگوں کو نیک آمال سے دور کرنے کی کوشش ہیں اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ آپ شادی بھی نہ کریں اس لئے کہ شیعہ لوگ شادی بھی کرتے ہیں ان سے کہیے کہ مہمان نوازی بھی نہ کریں اس لئے کہ شیعہ لوگ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ شیعہ لوگ امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں اس لئے ہمیں نہیں کرنا چاہئے شیعہ لوگ تو بعد میں پیدا ہوئے ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس عقید پر رہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے تو ہمارے وہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو دراصل وہ ہمیں دیکھ کر کرتے ہیں نہ کہ ہم انہیں دیکھ کر کرتے ہیں ایسی طرح جو ہے باوی سرجب کو کونڈے منا جاتے ہیں باوی سرجب ابھی بس گئے پوریوں کی یادیں تازہ ہوں گی سب کے ذہنوں میں دو ہی مہنے ہو رہے ہیں رجب کو کونڈے مناتے ہیں اور یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں سب سلسلے وار شیعوں کی دین ہے سب سلسلے وار جتنے عمل گیاروی کا منانا یا پندرہ شاوان کا جاگنا براتی شیعوں کے پاس ایک عمل ہے تبرہ گالیاں دیتے ہیں اماموں پر ہم نے بھی لے لیا ہو نام بھی لے لیا ہو عمل بھی لے لیا بہریات باویس رجب یہ بھی شیعوں کی دین ہے کیا کرتے باویس رجب کو کائکید مناتے ہیں کونڈوں کی کونڈے اتنے مخدس ہے کہ اسلام میں تو باویس رجب مناتے ہیں یہ کونڈے کے پیشے حصلیت مانو آپ کو کیا ہے اور مسلمانوں کے جتنی شخصیتیں ہیں بڑی بڑی ان کے موت پر مسلمانوں سے خوشیہ منا ان شیعوں نے منانے لگوائی ہمارے حالات ایسے ہی تھا کہ ہم آج خوشیہ مناتے ہیں اپنے بڑوں کی موت پر باویس رجب کو واقعہ سن لیجئے باویس رجب کو ایک شخصیت کا انتخال ہوتا عبدالعبنی عباس کا زیران کھانا کھاتے ہیں ان کی غلام ان کی باندھی آتی ہے قبر دیتی ہے عبدالعبنی عباس کے کان میں اور عبدالعبنی عباس کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں قبر کیا تھی قبر تھی کہ عمیر معاویہ کا انتخال ہو گیا باویس رجب کو عمیر معاویہ وہ شخصیت تھی جس نے ان شیعوں کے ساتھ جو ایک جس کو بلیں گے لوہے کا ہاتھ رکھا تھا ان کے اوپر یہ پورے دبے ہوئے تھے لیکن جیسے عمیر معاویہ کا انتخال ہوا ان کو ایک دم خوشی کے لحے دوڑ پڑی کہ اب معاویہ مر گیا آپ خوشی منائیں گے اور منائے تو کیسے منائیں حکومت کو پتا سلدائیں گے خوشیاں منائیں جائیں گی تو خلیفہ منائیں وقت کا تو خوشیاں خوفیاں منائیں جائیں گی ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کسی گھر میں کوئی خوشی ہوئی کیسی مناتا ہے کیسی مناتا ہے ہاں کیسی منارا ہے ہلو یہ ہوگی اپنے پاس آجاؤ بس چلو آج کھانا ادھر ہے وہ خوشی اعلان ہو رہی ہے گھر سے بات نکل گیا خوشی ہوا پیڑے باتو یہ کرو فلاں اور یہ اور وہ پورا معاملہ ہو رہا ہے ہمیں ڈھول بجاو ایک اور نیا آگیا جا رہی ہے انہوں کی اتنی خوفیاں کیوں چل رہی ہے خاموشی سامان لانا گھر میں پردہ دال دینا دکھنا نہیں کسی کو اندر جانا خاموشی سے جو ہے چیزوں کو بنانا اور برطن جو ہے لوہے کیا اس کی نہیں استعمال کرنا مٹی کرنا وہیں کھانا سب نے آگی وہیں ہاتھ دولینا کوئی باہر نہیں جائیں گا وہ پانی کو وہیں دفن آیا جائیں گا اور وہ برطن وہیں ختم کر جائیں گے جب باہر نکلے کچھ بھی نہیں ہوا اندر کیا ہو کچھ بھی نہیں بیٹا اندر کچھ بھی نہیں ہوا ایسی خوفیاں خوشی ہیں خوفیاں ایک شخص آپ کو گھر میں دعوت دیتا ہے ہلو اندر آ جاؤ کہ کیا بات آ جاؤ آ جاؤ آ گیا اندر چلو کمرے میں ارے کیوں چلو دوسرے اندر چلو کمرے میں لے گے دراتہ بند کر کہا رہے کیا کر رہا بیٹھو خاموشی سنو رکھا پردہ اس پر پیڑے کا ڈبا نکال رہا کھا جلوی سے یہ حساب کر لو خوش مند بولو ارے ہوا کیا میں کوئی لڑکا ہوا تو میرا سوال ہے یہ اتنا خوفیاں ہوا کیا خوفیاں ہوا اتنا کی خوشی اعلان ہے اید کی خوشی کا اعلان ہے ایک راستے سے جا رہے دوسرے راستے سے آ رہے ایدگاہ میں جمعورے لاکھوں لوگ اعلان ایدالحضہ اعلان خوشی کا اعلان ہے یہ خوفیاں خوشی کہاں سے آئی یہ شیعوں نے خوشی منائی پھر امیر وعیاء کے انتخاب آپ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے چھپ کر منائے گا اہل شیعہ اپنے اپنے لوگوں کو بلاؤ خاموشی سے سامن لاؤ وہیں بناو وہیں کھاؤ وہیں ہاتھ دو وہیں دفنا دو تاکہ باہر سنیوں کو بتانا چلے اندر کسی سے خوشی منائے اب لگے ہمارے سنی مسلمان نے بیچھے اس کی باویس کی کنڈے بھر رہے ہیں اور پھر سنیوں کو بھی کچھ تو بھی خصہ ہونا تو دے جاؤں بڑے خصہ بڑے خصے ہیں بہرحال وہ خصوں کو چھوڑی دیجئے باویس سے جب منانا یہ سخت خراب ہے کس مبارک مہینے میں بہت سی ایسی بدعات ایجاد ہو گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پر بھی مصیبت یہ ہے کہ یہ عام طور پر جو بدعات ہوتی ہیں وہ ہماری بہنوں اور عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک بدعات لے لیجی جو خاص عورتیں ہی کرتی ہیں وہ کیا ہے رجب کے کونڈے ہیں یہ ایسی بدعات ہے جو اس قدر مشہور ہے بعض علاقے میں اس قدر مشہور ہے کہ علامان اللہ حفید جبکہ یہ ایسا عمل ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں پایا جاتا نہ ہی صحابے کرام سے پایا جاتا ہے نہ تابعین سے پایا جاتا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایسی بدعات اور ایسا گناہ ہے جو خالص انڈین میڈ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس لیے کہ دنیا کے اور کسی قوم کے اندر یہ بدعات نہیں پائی جاتی اس لیے کہ یہ بدعات ایجاد ہوئی ہے ہندوستان کے رامپور سے شیعوں نے ایجاد کی ہے اور اس میں حضرت جعفر صادق کا کونٹے کا نام دیا جاتا ہے ان کے لئے نظر و نیاد اصلا تو نظر و نیاد پیش کرنا ہی یہ ایک بدعات اور گناہ کا کام ہے یہ جائے کہ اس کا ایک خاص طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ کسی طریقے سے اس پر کوئی شرعی دلیل ہے ہی نہیں یہ خاص شیعوں کی ایجاد ہے حضرت جعفر رحمہ اللہ کی زندگی سے اور وفاد سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور جو یہ قصہ اس سلطنے میں بیان کیا جاتا ہے لکڑھارے کا یہ قصہ خالص منگرہ طور ایک افسانہ ہے جسے ہمارے جاہل مسلمانوں نے شیعوں نے اپنی چلاکی سے اسے لوگوں میں مشہور کیا اور ہمارے جاہل سنیوں نے اور جاہل مسلمانوں سے بڑی آسانی سے قبول کر لیا تو یہ ایسی بدعات ہے پونڈے کی بدعات جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ جعفر صادق رہے محول اللہ نے اپنی زندگی میں اور نہ ہی وفاد کے بعد کبھی یہ بات کہیں ہے یہ خالص لوگوں نے ہندوستان میں ایجاد کر کے آج امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو اس کے اندر مشغول کر رکھا ہے لہذا ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس مبارک بہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فردہ فلا تظلمو فیہن ناو فسکم ان مبارک مہینے جو چار حرمت والے ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو ظلم کرنا کیا ہے گناہ کا کام کرنا یہ گناہ کا کام کبھی شبہات سے متعلق ہوگا چوری ہے دھوکہ ہے جھوٹ بولنا ہے نماز جھوڑنا ہے زنا کرنا یہ ہوں گے یا تو شبہات سے متعلق ہے بدعاتیں ایجاد کرنا ہے شرک ہے کفر ہے یہ ہے اب ہم اگر اس میں بدعاتوں کو ایجاد کریں جیسے کہ کونٹے کی بدعات ہے میراج کی شب کی بدعات ہے یا صلاة الرغائب کی بدعات ہے اس قسم کی بدعات ہیں جن کا ثبوت نہ صلف پہ کہیں پایا جاتا ہے نہ ہی ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ صرف صرف ہمارے ہندوستان میں سے کونٹا وغیرہ اس کا اور کہیں پایا جاتا ہے لہذا ہماری بہنوں کو ان بدعات سے خصوصی طور پر پرہید کرنا چاہیے تاکہ اس مبارک مہینے کی صحیح قدر ہو سکے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شد کو شریعت کی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں